سمی راجستان نے گنزانت ردوز کے ٹھیک دوسرے دن یعنی ستائش جنوری کو ایک ایسی خبر دکھائی تھی جس نے ہمارے سماج کو جھک جھوڑ کر رکھ دیا گیارہ سال کے ایک موک بدھر بچی ماں بنتی ہے وہ بھی ایک ہاؤسٹل میں رہتے ہوئے سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایک گیارہ سال کی بچی ہاؤسٹل میں ماں کیسے بن سکتی ہے ہم نے بچی کے گناہگاروں کو بینقاب کرنے کے لیے پورے دن اس خبر کو دکھایا اب ٹھیک دس دنوں کے بعد بچی کی کیا حالت ہے کیا اس کے گناہگار پولس کی گرفت میں آئے کیا بچی کی دیکھ رہے اسپتال میں صحیح طریقے سے ہو رہی ہے اسی پر فالو اپ آج ہم لے رہے ہیں مازوارہ کی گیارہ سال کی معصوم بچی اور اس کی دس دن کی بچی کی کیا حالت ہے سب سے پہلے ہم اسے جان لیتے ہیں تاریخ 26 جنوری جگہ پانس وڑا کا اسپتال شرم سار ہوئی تھی انسانیا ایک ایسی خبر جس سے مچ گئی تھی سنسنی جس نے پار کر دی تھی بے شرمی کی ساری حدیں جی ہاں یہ وہی دن تھا جس دن پورا دیش ایسی خبر جنوری تھی بے شرمی کی پہچان بھی کر لی جائے گی اس بھروسی کے بعد لگا تھا وہ بچی جس پر سماج ناجائز اولاد کی مہر لگا دیتا ہے محلہ ٹینڈنٹ اسپتال میں حالچال جان نے پہنچا سمیر آیسان بیورو